سلام پاکستان جی ایس نیوز سٹوڈیو سے میں ہوں شیعہ سین بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف میڈیا سے بات کرتے ہیں علاقہ مکینو ریحان لشاری دلشاد ورٹو آسیم محمود راشد منیر مون بھائیو دیگر نے کہا کہ مقامی عوامی نمائندے ایم این ایم پی ہر پانچ سال بعد صرف ووٹ لینے کے ٹائم پر آتے ہیں وعدہ کرتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہوگا علاقے کی تمام برادر نے متفق کا طور پر فیستہ کیا ہے کہ اب آئندہ ووٹ صرف اسی کو بھی لے گا ہمارے مطالبات پورے کرے گا اہر علاقہ نے زلین انتظامی اور وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف سے اپیل کی ہے کہ ہمارے مسائل فوری حل کیے جائیں تاکہ ہم لوگ بھی سکون کی زندگی گزار سکیں ہون گئے اور نون لیگ دے نے دونوں بندے ہی سار اسی مریم نواز وزیرالہ پنجاب نوے درخواست کرنے ہاں کہ اسی تو انہوں ہی ووٹ دیتے ہیں تو اسی انہیں پریشان ہیں بارہ سال دوں سار میر بانی کیتی جاوے اور سارے نوے ٹرانس فارمر اور سیوری دین کاسی کرا دیتی جاوے سارے بچے بھی بیمار ہو رہنے سو جانتوں سلام علیکم جی جیسا کہ آپ نے جاننا کہ شرکہ کہنا ہے کہ وہ متعدد بار مقامی ایمینیز اور ایمپی ایس کے پاس گئے ہیں لیکن ان کے مسائل حل نہ ہوئے اہل علاقہ کی وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے اکسوسی اپیل ہے کہ ان کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے جی افغانستان کی سرحد پر واقعی یورن کانسل ارندو آسی کی دہائی میں روس کے جنگی جہازوں کے بمباری سے تباہ ہوا تھا کچھ حکام کی ادم توجہ کی وجہ سے یہاں رہنے والے پچیس ہزار لوگ پتھر کے زمانے کی زندگی گزار رہے ہیں مگر حال تفانی بارش اور تباہ کن سلابوں نے اس پسماند علاقے کا نقشہ بدل ڈالا تفصیل جانتے ہیں گلہمات واروکی کی اس رپورٹ میں افغانستان کے سرحد کے قریب یورن کانسل ارندو ایک جانب افغان وار کے دوران روسی جنگی جہازوں کی بمباری سے کافی حد تک تباہ ہوا تھا تو دوسری جانب حکام کی ادم توجہ کی وجہ سے یہاں کی پچیس ہزار لوگ اب بھی پتھر کے زمانے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے مگر حالیت تو فانی بارشوں اور تباہ کن سلابوں نے اسے مزید نوستان پہنچایا یہاں وادی دمیل لنگوربات ارکروی وغیرہ کے تمام راستے پہاڑی تودے اور باری پتھر گرنے کی وجہ سے ہر قسم ٹرپیکی لی بن ہوئے تھے تام محکمہ سینڈیو کے ایکزرٹیو انجنئر اور زلی انتظامیہ کے ہدایت پر ان دراستوں کی صفائی پر فوری کام شروع ہوا تھا مگر قضیشتہ جمعہ کے روز بارش اور سلاب کی وجہ سے ایک بار پھر یہ راستے بن ہوئے تھے یہاں کی لوگ انتہائی مشکلات سے دو چار ہے حکومت کے مثال ماں باپ کی ہوتی ہے اور عوام کے مثال اولاد کی ہوتی ہے آج یہ اولاد بہت زیادہ تکلیف میں ہے میرا صوبائی حکمت سے بھی میرا زلی انتظامیہ سے بھی اور صوبائی حکمت سے بھی اور مرکزی حکمت سے بھی یہ اپیل ہے کہ اپنے اس بارڈر پہ رہنے والے وفادار اولاد کا جو بہت زیادہ مایوسی اور محلومی کے شکار ہیں جل سے جل ان کو کمپنسیٹ کیا جائے روڈ کا سٹیکچر بحال کیا جائے ان کے جو مکانات کو نقصان ہوا ہے ان کے جو کھیتی تھوڑی بہت ہے جو ان کا بنیادی ذریعہ اس کا نقصان ہوا ہے جل سے جل میں بلکہ پاکستان سے جو بین الاقوامی ادارے ہیں میں ان کو بھی یہ اپیل کرتا ہوں ایز ایلڈر اس علاقے کے سفیدریش کے طور پہ کہ میرا علاقہ بہت تکلیف میں ہے بین الاقوامی برادری بھی پاکستان کا حلپ کرے خاص کر چترال کا حلپ کرے ملاکن ڈیویجن کا حلپ کرے ملاکن ڈیویجن اس آفت میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہے ہم اپنا جائز مطالبہ کسی حکام والا کو پہنچا نہیں سکتے ہیں ہم اس یعنی منقطع ہو چکا ہے یہ علاقہ جو ہے یہ دنیا سے منقطع ہے پتہ نہیں کہ اس کے بارے میں یعنی یہ ارندو جو ہے یہ ایک ایسا پورسرار علاقہ بن چکا ہے اس کو بنایا گیا ہے پورسرار بنایا گیا ہے یہ حکومت کی ناکامی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت کی ناکامی ہے کیونکہ افغانستان والے وہاں اپنا نیٹورک لگا سکتے ہیں روڈ پکا کروا سکتے ہیں بجلی کا سسٹم وہاں بحال ہے وہ کوئی خرابی اس میں نہیں آ رہی ہے اور ادھر یہ حالات ہے اس سے دو سال پہلے ادھر جو کام نہیں ہو رہا تھا اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پانی آ گیا ہے آج دو دن ہو چکا ہے یہ ٹکدار اچھے کام کر رہا ہے دیکھو یہ پانی اپنی جگہ جا رہا ہے دو دن اس طرح تھا کہ ہمارے جو گھروں میں ہم سو نہیں سکتے تھے گھروں میں پانی بھر گیا تھا تو پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ ہماری درخازوں پر توجہ ہوتی تھی جو در یہاں لاتے تھے ایکسیلیٹر لاتے تھے ملبہ کو صاف کرتے تھے تو سلاب جو ہے اپنی راہ میں دریا کو چلا جاتا تھا اب جو ہے پھر ملبہ بھر گیا ہے اور سلاب جو ہے آگر گھروں میں گس جاتا ہے مقام اسیر اڈیو نے اس کے علاوہ درشگول نالے بھی بل سپائی کا کام کیا تھا تاکہ آس پاس لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کر سکے ایڈیشنل اسسٹنگ کمیشتر دروش خود اس کام کی نگرانی کر رہے تھے انشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے وہ کلیر کی ہے کچھ جگہوں پہ ابھی بھی ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشین ریئیکٹیو ہے اینے چے کی بھی سے انڈیو کی بھی تو انشاءاللہ سارا کھل جائے گا انشاءاللہ گرمچش میں سے یہ ہونا چاہیے تھا اور یہ ہمارا بھی وہ تھا لیکن چونکہ آپ سے لاب کی صورت یہ اختیار کر کے ابھی ہم اس میں امرجنسی کام کر رہے ہیں بارتی ڈیس صاحب کی نوٹس میں میں لائے ہوں کہ سر اس میں جو ٹینڈر وغیرہ ہوئے ہیں اس کو آپ بلائیں اور ان سے آپ امسٹیگیٹ کریں کہ یہ اگر ٹینڈر ہوا تھا تو یہ کیو اس میں ابھی تک کام نہیں ہو یورین کونسل آرندو میں ابھی تک نہ تو واپڑے کی طرف سے سگاری بجلی ہے نہ موبیل فون اور نہ انٹرنیٹ سرویس کسی بھی ہنگامی صورتحال میں یہاں کے لوگ نہ تو بروقت ایمبولینس مہنگا سکتے ہیں نہ فائر بیگیر متاثر لوگ صوبائی اور رفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان راستوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس سڑکے کنارے دریا کی جانب حفاظتی دیوار تعمیر کیے جائے تاکہ یہاں کے لوگ حادثات سے بچ سکیں اور یہاں کے لوگوں کو موبیل فون اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی فرہم کیے جائے تاکہ کسی بھی قدرتی آفت کی صورت میں یوں لوگ اپنے رشداروں کی خیل خیلیت دریافت کر سکیں متاثر لوگوں نے حالیہ نوصانات کے ازالے اور مال اندات کے بھی مطالبہ کیا ہے حالیہ مسلسل بارشوں اور تباکون سیلاب کی وجہ سے پاک افغان سرحدی علاقہ رندو بری طرح متاثر ہوا ہے لیسلینی کی وجہ سے سلنگ پہ باری پتر اور جگہ جگہ ملبہ پڑھ ہوئے ہیں کئی لوگوں کے مکانات تباہ ہو گئے اور کئی جگہ پہ ریگیشن چینل پینے کے پانی اور مکانات بیڑے میں جو ہوئے ہیں متاثر لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ انہوں کے ساتھ مدد کے ساتھ سلق سے باری پتر عمل پہ ہٹھائے جائے تاکہ یہ کسی بڑے حادث کا باعث نہ منے چترازی بیو رچی جیس ٹی بی یوکی ویہاری ریپورٹ حکیم شمون نظیر سے ماروس ساتھ سماجی راہنما حاجی رانا فقیر محمد کے صحابزادے میمبر پیسٹب سینر صحافی رانا گلزار احمد گورنمنٹ کانٹریکٹر نائب صدر پیسٹب رانا سردار احمد رانا ٹف ٹائلز والے کی ذریع تمام ان کی رہائش کا جناح گارڈن میں دوستوں کے عزاز میں اید منٹ پارٹی اور رنگا رنگ تقریب کا تمام کیا گیا اید منٹ پارٹی اور رنگا رنگ تقریب میں سٹیٹ سیکیٹری کی ذمہ داری خوبصورت اور حسن طریقے سے سرانجام دینے پر نائب صدر پیسٹب رانا سردار احمد نے امبرشیر مجید مرزا کا شکریہ اور مبارک بات دی مزید جان دیں کیم شمون نظیر کی اس ریپورٹ میں جی بلکل معروف سیاسی واسماجی رہنما حاجی رانا فقیر محمد کے سابزادے ممبر پریس کلپ سینئر صحافی رانا گلزار احمد گورنمنٹ کانٹریکٹر نائب صدر پریس کلپ رانا سردار احمد رانا ٹف ٹائل والے رانا سعید احمد رانا مصطفیٰ رانا آمر رانا شانیل رانا شاہ جمال اور رانا ابو بکر کے زیر احتمام ان کی رہش کا جناہ گارڈن میں دوستوں کے اعزاز میں عید ملن پارٹی اور رنگا رنگ تقریب کا احتمام کیا گیا پارٹی میں میزبانوں کی جانب سے جومر تنزو مزا مزایہ شاعری موسیقی کی محفل بھی سجائی گئے جس سے حاضرین خوب لطف اندوز ہوئے جبکہ مہمانوں کی توازو جلیبی چائے سیکھ کباب پلاو کورما ادیگر لوازمات سے کی گئی تقریب میں صدر ویہاری پریس کلب شہد نیاز چودری جنرل سیکٹری محمد عمران حفیظ سابق صدور مختیار احمد بٹی شیخ خالد مسود بانی صدر ویہاری چیمبر آف کامرس حافظ حافظ محمود شہد سینئر صافی غلام رسول چاولہ کاشف منور کریشی فیاض حشمت چودری چودری تارک سعید ڈاکٹر حسن چودری سید رفاقت علی شا چودری سطاہر سردار رانہ مرسلین جنرل سیکٹری پی ایف یو جی ویہاری مبشر مجید مرزا زلی صدر پی ایف یو جی و گروپ لیڈر ینگ جنرلسٹ گروپ ڈاکٹر عرفان چودری شیخ ادنان امران گوھر میاں ساجد منظور لال دین شہرازی چودری ذلفکار ویہاری چیمبر آف کامرے سے رانہ آصف پومی رو ارسلان رانہ شہزاد رائے انصر مرید خاور بلال کمبو پی آر و ڈی پیو ویہاری ادنان تارک کیسر ستار چودری شہزاد اکبر چودری محمد شابان سیٹی پریس کلب کرم پور سے رو وقار احمد رانہ شکیل انفارمیشن سیکٹری ینگ جنرلس گروپ حکیم محمد شمون نظیر رانہ امران رانہ ندیم پاکستان پریس کلب لڈنس اسماعیل دلتانہ امران رحمانی مار غلام عباس لک ممتاز احمد عزمان رانہ سمیت دیگر صافیوں کی بڑی تداد کے ساتھ سیکر و موززین شہر بھی شریک ہوئے جنرلس سیکٹری پی ایف جیو 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 ویہاڑی مبشر مجید مرزا زلی صدر پی ایف جیو 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 گروپ لیڈر ینگ جنرلس گروپ ڈالٹر عرفان چودری اور دیگر گروپ ممران ینگ جنرلس گروپ کی طرف سے حاجی رانہ فقیر محمد کے ساب زادے ممبر پریس کلب سینئر صافی رانہ گلزار احمد گورنمنٹ کنٹیکٹر اور نیب صدر پریس کلب رانہ سردار احمد کو گلدستہ بھی پیش کیا گیا اید ملن پارٹی اور رنگ رنگ تقریب کا احتمام پر شکریہ بھی ادا کیا گیا اید ملن پارٹی اور رنگ رنگ تقریب میں سٹیج سیکٹری کی ذمہ داری خوبصورت اور ایسن طریقے سے سر انجام دینے پر نیب صدر پریس کلب رانہ سردار احمد نے مبشر مجید مرزا کا شکریہ اور مبارک بات بھی دی مان سر احمد رحمہ سٹی ریپورٹر عظیم روحانی پیشہ آمیل بامل صوفی باصفہ پیر سید عبدالرزاق شاہ ان کے صحابزاد ان کے ساتھ علامہ پیر سید زمان شاہ آستان آلی گلچن صداد خان کا ترمزی صداد کالونی بیلا کوٹ کے امان سہر تشریف لائے اور بندر نا چیز کو عزت دے خدمت کا موقع فراہم کیا اللہ پاک ان سب کو ہر قدم پر عجر عظیم عطا فرمائے آخر میں میڈیا سے گفتو کرتے علامہ پیر سید عظم سین شاہ ترمزی نے کہا کہ میں قبلہ پیر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں ہماری بیروشی پنجاب سینئر صحاب قالم نگار میامی رحم مستان سہر وردی کی ریپورٹ کے مطابق مسلم لکھ نون میڈل ایسٹ کے سادر اور ڈاراول چشتیا کے حلقے کی صدا بہار ایم ایم ای چودر سان اکب باجر بزرگ سیاست دان سابق ایم پی سابق تحصیل ناظیم الحاج صوفی محمد اکرم کی ملکز جمن تاجران ڈاراولا کے سادر چودری محمد اقبال سابق چیرمن کے جانب سے اپنے عزاز میں دی گئی بڑی عید میرے دعوت میں شرکت عید میں پارٹی میں علاقہ بھر کی نام ور شخصیات الحاج رانہ محمد باجوا تکیر گوچر چودی شفیق کمبو رانہ مہند سرور رانہ زہیر بابر چودی عظیم اور چیرمن ڈاراولا پرس لب میرے میرے احمد مستان سہل وردی سمی سیاس اسمائی شخصیات کی شرکر اید مرہ پارٹی میں مہمانوں کے لئے پرتکل اور ڈینر کا تمام کیا گیا تھا اکارا سیزاد علی کی ریپورٹ پاکستان کرکٹ بورٹ کے تحت میں رکھ تھا انٹر کلب ڈیسٹرک کرکٹ ٹورنمنٹ کے افتتاہی میچ اکارا جیم خانہ کرکٹ کلب اور روشن کرکٹ کلب کے درمیان کھیلا گیا افتتاہی تقریب کی مہمان خصوصی میاں محمد منیر ایم پی تھے اس موقع پر اکارا کرکٹ اسوسیشن کے سادر شیخ محمد سلیم جنرل سیکیٹری ظاہر اقبال اور دیگر میمبران بھی موجود تھے جیم خانہ کرکٹ گراؤن اکارا پر کھیلے گئی اس میچ میں روشن کرکٹ کلب فلیر آف دا میچ قرار پائی اس موقع پر میاں محمد منیر ایم پی کا کہنا تھا کھیلوں کے سر پر پر پنجاب حکومت کی ترجیحات میں سر فیرست ہے کھیلوں کے فروغ اور بہترین سہولیات کے فراہمی کے ممکن نقدمات کیے جا رہے ہیں کرکٹ میں ٹیرن کو سامنے ملپیرہ ہے میاں محمد منیر نے کامیاب کفتان ان کی ٹیم کو مبارک بات دی اور تمام کھلاڑیوں کا خوستہ بڑھائی انت کہنا تھا کھیل میں ہر جی سے زیادہ اہم بہترین سہولیتوں کا اظہار ہے جس کے لیے ہر کھلاڑی محنت کرتا ہے ہر جی کھل دین اور جوان گراؤنڈ سے جوڑے ہیں اور کامیابی کے لئے کوشہ ہیں اس میچ میں امپائرنگ کے فرزن علی اور کاشی فریاز نے جان دیئے جبکہ حمزہ علی سکورنگ کی ذمہ داری نہیں بھائی بگ ونٹر سیل گارمنٹس اپ تو 25% آف جنس بریتی اپ تو 35% آف 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 بیدی جارся آف 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 داری آف 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 آل کتھ سو تрастورہ مبرت م 빠� brov مبررو pelی جوالی اور کوسمنٹس اپڈ 10%